ہاں یہ بھائی کا بڑا پیارا سوال ہے کہہ رہے ہم سے اگر گناہ ہو گیا تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ شیطان نے کروایا ہے یا ہمارے اپنے نفس نے کروایا ہے دیکھیں نفس جو گناہ کرواتا ہے نا وہ وہ گناہ ہے جن کا نفس کو دل کرتا ہے شیطان کیا کرتا ہے کہ اس گناہ کو آپ کی نظر میں مزین بنا دیتا ہے بہت ساری چیزوں کا ہمارا دل کرتا ہے لیکن اقل کہتی ہے غلط ہے یہ دل تو ہر چیز کا کر رہا ہوتا ہے دل تو ہر نیک آدمی کا بھی برائی کا دل کر رہا ہوتا ہے جیسے آپ کو شگر ہے لڈو ہے تو کھانے کا دل تو کرے گا نا تو چاہے آپ اقل مند ہوں بے وقوف ہوں جب میٹھا کھانے کا دل کرے گا تو وہ تو دل کرے گا اقل کہہ رہی ہوتی ہے بھائی تیرا شگر اتنی زیادہ ہے ابھی تو یہ نہ کھا شیطان کیا کرتا ہے شیطان اس کو مزین کر دیتا ہے آپ کی اقل کہہ رہی ہے نا غلط ہے تو شیطان آکے سمجھانا شروع کر دے گا کہ اب ایک اقل غلط کہہ رہی ہے اس دن فلاں کو شگر تھی اس نے تین لڈو کھائے تھے کچھ نہیں ہوا تھا تو تو بھی چھے لڈو کھالے تجھے بھی کچھ نہیں ہوگا ہے ڈاکٹروں کی بنائی بھی باتیں ہیں تو اسی طرح گناہ جب انسان کا دل چاہتا ہے وہ تو ہر ایک قدل چاہ رہا ہوتا ہے برائی کرنے کا یعنی خواہشات پوری کرنے کا لیکن اقل روکتی ہے کہ بھئی یہ غلط ہے اس کی سزا مل سکتی ہے شیطان آکے کیا کہتا ہے توبہ کر لینا یار کوئی توبہ کے دروازہ مند تھوڑی ہوا ہے توبہ کر لینا اور کیا ایک ہی دفعہ گناہ میں تھوڑی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے ابھی بھائی ٹھہرو ذرا سیئے نا ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے ابھی تھوڑی تھوڑا لائف کو انجوائے کرنے دو برنہ گھٹ گھٹ کے مر جاؤ گے یہ جو باتیں کھوپڑی میں آ رہی ہوتی ہیں یہ نفس کی نہیں ہوتی ہیں یہ کس کی ہوتی ہیں یہ شیطان کی ہوتی ہیں جو دل چاہ رہا ہوتا ہے نا وہ شیطان کی وجہ سے نہیں وہ تو نیچرل ہے بھوک میں پانی پینے کا دل کھانا کھانے کا دل چاہے گا پیاس میں پانی پینے گا جب کوئی مرد کے قریب سے کوئی خوبصورت عورت گزرے گی اس کا دل چاہے گا اس کو دیکھنے کو تو عقل کہتی ہے بھائی یہ تمہارے لئے حرام ہے تمہارے لئے اللہ نے تمہاری بیوی کو پیدا کیا ہے تو شیطان آ کے بیوی کے بارے میں غلط ریپورٹیں پیش کلاب ہے بیوی کیا ہے بیوی تو بھر میں کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے اصل تو یہ انٹی ہے نہیں دیکھا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا حالانکہ دیکھنے سے ڈپریشن میں جاتا ہے دیکھنے سے ڈپریشن میں نہیں دیکھا تو تھوڑی دیپریشنیں ختم ہو جاتی ہے دیکھا گا تو ڈپریشن بڑھتی چلی آئے گی کبھی کوئی ایسا بندہ دیکھا کہ گناہ کیا اور پھر چھوڑ گیا بھائی جو گناہ کرے گا تو پھر آگے بڑھے گا کرتا چلا جائے گا بچتا ہے تو بچتا چلا جاتا ہے لیکن شیطان آکے سارے دلائل کی نا غلط غلط قسم کے دلائل کے امبار لگا کے ایسی کی تیسی کر دیتا ہے تو یہ جب آپ کے ذہن میں دلائل آ رہے ہوتے ہیں نا گناہ کے کرنے کے تو یہ دلائل سمجھ لو کون پیش کر رہے ہیں شیطان آدم علیہ السلام کا دل چاہ رہا تھا درخ سے کھائیں لیکن ان کو خزوچا کہ نہیں بھئے اللہ نے منع کیا ہے شیطان نے کیا کہا کہ اے آدم اصل میں یہ جو آپ کھائیں گے نا تو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی اللہ میں یہاں نے ایکچولی اس وجہ سے منع کیا ہے آپ اللہ میں یہاں چاہ رہے تھے کہ آپ پر ایک دن موت بھی آئے تو یہ ایسا درخت ہے کھائیں گے نا تو آپ ہمیشہ اور اللہ میں یہ نہیں چاہتے کہ ہمیشہ زندہ رہیں ایک دور کھالیں توبہ کر لینا بعد میں لیکن ہمیشہ ہمیشہ کیا ملے گی اس سے حیات یہ کون پیش کر رہا تھا دلائل یہ شیطان پیش کر رہا تو شیطان کیا کرتا ہے جب عقل ہمیں روکتی ہے برائی سے شیطان عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے اور اس جیسے ہیروین چی ہیروین کیوں پیتے ہیں کہہ رہے ہیں یہاں ٹینشن ختم ہوگی عقل کہتی ہے بھے کہاں ٹینشن ختم ہوتی ہے ٹینشن تو بڑھتی ہے لیکن ہیروین چی پھر بھی پیتا ہے کیوں کیوں شیطان آکے کہتا ہے نہیں 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 دو چار دفعہ پینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا بات میں توبہ کر لینا مزہ اڑا کے تو دیکھو لیکن کیا ایسا بیڑا غرق ہوتا ہے اس ہیروین چی لاش ہی اٹھتی ہے بیچارے کی پھر تو یہ ہے جب دلائل کے غلط امبار لگ رہی ہونا تو سمجھ لو کہ یہ کون ہے یہ شیطان ہے کس کا نیاز نظر کالی ماتا کب مندر اب پرساد نہیں کھا رہا تھا میں میں مندر گیا تھا بلکل گیا تھا اچھا لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب مزار جانے سے منع کرتے ہیں اس دن فلاں قبر پہ گئے ہوئے تھے بھائی ہم نے علی الاطلاق نہ مندر جانے سے منع کیا نہ قبرستان جانے سے منع کیا عبادت کے لیے مندر جانا منع ہے یا ہندووں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ بہت اچھا کر رہے ہو شاباش کرتے رہو یا مزار پہ جا کے بدتیں کرنا یا بدت کی نیت سے جانا یہ منع ہے یا میت اسے مانگنے کے لیے جانا منع ہے تو ہم جو مندر گئے ہیں عبادت کے لیے تھوڑی گئے نہ پرساد کھانے کے لیے گئے ہیں ہم وہاں گئے ہیں ایک ویلوگ بنانے کے لیے تاکہ انڈیا کے لوگوں کو پتا چلے کہ تمہارے مندر یہاں محفوظ ہیں دیکھو یہ پنڈیت کتنے ارام سے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اقلیتیں جو ہیں پاکستان میں وہ محفوظ ہیں ان کی عبادتگاہیں بھی محفوظ ہیں کھولے عام ہندو جاتے ہیں تو انڈیا میں مسلمانوں کی مسجدیں بھی اسی طریقے سے محفوظ ہونی چاہیے تو یہ میسیج ہے اس میں کوئی حرج بولو نہیں ہے ابھی میرا دوبارہ انشاءاللہ اٹلی کا سفر ہوا تو میرا ارادہ ہے کہ عیسائیوں کے جو جو ہسٹری ہے نا پوری ویٹیکن سیٹی میں وہ پوری ہسٹری میں ہو سکتا ہے مجھے چرس بھی جانا پڑے پادری سے مسافہ بھی کرنا پڑے اور وہ جب چائے پلائے گا تو پینی بھی پڑے یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے آپ کو پادری یہ کا آپ کا اکرام کر رہا ہے اور آپ بولو نہیں بجا کیا ہے کہ میں تاکہ عیسائیت کا ایک ایک ہسٹری پیش کروں اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت تو ہمارا ایمان کا بھی جزو ہے نا تو ایک ہسٹری ہے بھائی عیسائیت کی عیسائی لوگ ان ملہدین سے تو ہزار گناہ اچھے ہیں نا دیکھو رومیوں کو جب فتح ہوئی ہے نا رومیوں کو شکست ہو گئی مشرقینیں جو آگ پرشتے نا ایرانی ایران میں اس وقت آگ کی عبادت ہوتی تھی پارسی روم میں اس پہ مشرقین خوش ہوئے مسلمان پریشان ہوئے تھے مشرقین خوش ہوئے کہ دیکھو ہم بھی شرک کرتے ہیں یہ بھی شرک کرتے ہیں تو خدا اس کا مطلب مشرقوں کے ساتھ ہے تو مسلمان چاہتے تھے عیسائیوں کو فتح ملے کیونکہ جب عیسائیت اور بد پرستوں کا مقابلہ ہوگا تو ہم کس کے ساتھ ہوں گے عیسائیوں کیونکہ عیسائی مذہب اسلام کے زیادہ غریب ہے بنسبت بد پرستوں کے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تب ہی قرآن نے بھی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو الگ جو اہل کتاب ہیں ان میں جو یہودی لڑ رہے ہیں ہم سے اسرائیل میں ان کی بات میں نہیں کر رہا لیکن نارمل یہودی کی بات کر رہا ہوں یا نارمل عیسائی کی بات کر رہا ہوں تو ان کو تو قرآن زیادہ پروٹوکول دیتا ہے ان کو قرآن کیا کہتا ہے اہل کتاب سے بحث کرو اچھے طریقے سے مشرقین سے بات کا اور اہل کتاب سے بات کا انداز میں کیا ہونا چاہیے فرق ہونا چاہیے ایسی بات کی طرف ہمارے اور تمہارے درمیان متفق ہے تم بھی عقیدہ توحید کے دعوے دار ہو ہم بھی عقیدہ توحید کے دعوے دار ہیں تم بھی پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہو ہم بھی تو میرا تو ارادہ ہے میں اٹلی گیا تو میری پیاس بجھی نہیں ہے چلتے چلتے میں بیٹیکن سٹیٹی کا ہلکا پھلکا سا ویلوگ بنا لیا تھا بھی تو میرا تمیز سے جانے کا ارادہ ہے اور وہاں تو مجھے پتا چلا اٹلی میں گاؤں ہیں جو بہت صدیوں پرانی آبادی ہے وہاں پہ یعنی آبادی کے مطلب ان کی اولادیں ہیں کلچر وہی رکھا ہے جو عیسائیت کا کلچر تھا تو میرا تو ارادہ میں اٹلی کے اس شہر میں جاؤں گا اور پھر جو اصل عیسائیت کا ایک زمانے میں once upon a time جو کلچر ہوا کرتا تھا وہ ہائلائٹ کروں گا میں تاکہ پتا چلے کہ یہ جو آج جو الہات پھیلا ہے نا مذہب سے بغاوت اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں عیسائیت کم از کم اس الہات سے تو اچھی تھی نا عیسائیت میں homosexuality تھوڑی تھی مذہب کو آپ کسی بھی درجہ میں follow کرتے ہیں تو یہ پھر بھی بہتر ہے بالکل مذہب کا لبادہ آپ نے جو اتار کے پھیک دیا عیسائیت آپ کو homosexuality کی اجازت نہیں دیتی تو اگر آپ الہات دنیا میں پھیل جائے گا یہ تو ایک صاحب نے کہا کہ ہم رشیہ سے تعلقات بنائیں گے امریکہ سے ہماری دشمنی ہوگی اب ہم رشیہ بلوک کا حصہ ہم بننا چاہیے امریکہ سے ہمیں تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا میں کوئی سیاسی مجھے نہیں زیادہ اس بارے میں معلومات لیکن امریکہ رشیہ سے بارال اچھا ہے سمجھ گا رہیے بات امریکہ رشیہ سے کیا ہے یعنی آپ آسمان سے گرے اور اٹکے کس میں گھجور میں اٹک ہوئے جا کے امریکن کسی نہ کسی درجے میں اہلِ کتاب ہیں رشیہ نے جو ہسٹری میں ظلم کیا ہے نا جو ملحد اور ایثیس لوگوں کے جو ظلم ہیں وہ بہت خطرناک نوعیت کے ہیں اہلِ کتاب پھر بھی ان کی نسبت تھوڑا سا ان میں رحم کا جذبہ ہے چائنہ میں جو ظلم ہوتا ہے نا وہ ہے آپ امریکن اور اسرائیل کے ظلم کو بھول جاؤ جو چائنیز ظلم کرتے ہیں جہاں ان کے علاقے میں بغاوہ تو رہی ہے نا وہاں کی بات کر رہا ہوں سارے مسلمانوں پر وہ بھی ظلم نہیں کرتے چونکہ وہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں ان کے دل تو پتھر ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں کسی مذہب سے وابستہ رہے ہیں ان کے دل میں پھر بھی تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے تو رشیہ کا جو ظلم آپ اٹھا کے دیکھو جو افغانستان میں کرتا رہا ہے اور جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے امریکہ بھی افغانستان میں آیا ظلم کیا اس نوعیت کا نہیں کیا جو رشیہ نے کیا تھا رشیہ نے تو بہت تباہی مچا دی تھی کیونکہ وہ بالکل ملحد لوگ ہیں تو اس لیے جب کمپیر کیا جائے گا ہماری نظر میں سارے اسلام دشمن ہیں جب کمپیر کیا جائے گا تو اہل کتاب کو پروٹوکول دیے جائے گا سمجھتا نہیں ہے نا بات کو جب نہیں پڑے گا رات وہ تو کیسے سمجھے گا بات کو چھٹی میرا خیال ہے مجھے بھی معاف کر دو قادیانی ہے بلکل ٹھیک نہیں ہے بھائی ان سے لیندن جائز نہیں ہے قادیانی وجہ اس کی ہے کہ وہ اپنے کفر کو اسلام دیکھو عیسائیت اپنے آپ کو اسلام سے شہر تعبیر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں تو اسلام اور عیسائیت جدہ جدہ ہیں وہ کافر ہیں اور اپنے کفر پر لیول کس کا لگا رہے ہیں اسلام کا ایک جھوٹے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر رہے ہیں یہ بہت سنگین نویت کا جرم ہے قادیانی اپنے آپ کو مسلم کہنا چھوڑ دیں ہم ان کو گلے لگا لیں گے تو بھئی جہاں دنیا میں بہت سارے غیر مسلم ہیں تم بھی ہو جب تک اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو ہم ان سے تعلقات اور دوستیوں کی اجازت نہیں دیتے ان کا جرم بہت سنگین نویت بھنگی چمار کو پیغمبر کے خاتے میں ڈال دیا سیدو لمبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتے میں جھوٹے کذاب دجال کو کیسے برداشت کر لیں گے بھائی ہم سیدو غیرت کا وصلہ ہے وہ تو اس پر بیان ہو چکا نا تو ان سے بولو بھائی ہم ہم تو کسی فرد واحد کا کوئی عمل کی حجت دونی